اے چادر لاؤ صرف یہ بتلانے کے لیے کہ کل کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہم بھی چادر میں تھے گھر میں ہو سکتے ہیں شہر میں ہو سکتے ہیں مسجد میں ہو سکتے ہیں مقام خطاب میں ہو سکتے ہیں مگر کسی کے گھر میں چادر کو اور کر اور اس نے ان افراد کو لے کر یہ کہنا اللہم ہاولار اہل بیتی سروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت یعنی بتلانا تھا کہ وہ نہیں یہ مطلب یہ وہ نہیں یہ مطلب یہ چن رہا ہوں منتقب کر رہا ہوں استفاقی منزل پر لے جا رہا ہوں تحارت کا اعلان کر رہا ہوں ان کی تاکی کی گراہی دے رہا ہوں یہ اور یہی ہے وہ نمونہ سراط الذین انہمت علیہم جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا چونکہ خاص فرقے سے میں متعلق ہوں اس لیے مجھ پر الزام عقیدت پرستی کا نہ رکھا جائے کوئی عالم مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس واقعے کو نہ لکھا ہو اور یہ نہ بیان کیا ہو کہ قطمی مرتبت نے ان کو سامنے رکھے کہا اللہم حاولہ اہل بیتی پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت یعنی بیت نبوت کے اہل ہیں بیت نبوت کے اہل ہیں ان کے غم کو ان کی راحت کو ان کی خوشی کو ان کے رنج کو ان کی جوانی کو ان کی ضعیفی کو کوئی علاہدہ کر کے نہ دیکھے ایک ہی راستے پر ایک ہی دھارے پر ایک ہی دھن پر ان کا کاران زندگی جا رہا ہے اگر یہ سلح کریں تو سلح حدیبیہ ہے اگر جنگ کریں تو خیبر و خندق کے نمونے پیش کرتے ہیں اس لیے نہ ان کی سلحوں سے پریشان ہو نہ ان کی جنگ سے پریشان ہو نہ ان کی خاموشی کو بے عدبی سے کچھ اور طرح سے محول کرو ہمیں جا یہ جان لو کہ یہ وہ ہیں جو ختمی مرتبت کے راستے پر چل رہے ہیں میں کوئی تبلیغ کی تخریر نہیں کر رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے استعارت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے مقام عادل کو دیکھو ان کے مقام عادل کو دیکھو ان کی قوت کو دیکھو عرفانی سکنبر ذو الخرمان نے کہا تھا کہ مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے دولت کی ضرورت نہیں ہے آئینونی آئینونی یہ قرآن کا لفظ ہے آئینونی بقوتن میری اعانت کرو اپنی قوتوں کو دو اپنی جسمانی قوتوں کو دو اپنے افکار کو دو اپنے کردار کو دو عثمان ابن حنیف نے بسرے میں حکومت کی امیر ومنین کے دور میں امیر ومنین کو اطلاع ملی کہ بسرے والوں نے ایک بہت امدہ کھانے کا انتظام کیا تھا عثمان ابن حنیف کھانے پر چلے گئے آپ نے کوفے سے قتل لکھا کہا عثمان کیا تم کو اس بات کا یقین تھا کہ اُس دن بسرے میں سب کے سب شکم سیر تھے جبکہ تم ایک دسترخان پر مدود تھے کیا ہو گیا تم کو کہ تم حکومت بھی کرتے ہو اور تم ایسے مقام پر جاتے ہو کہ جہاں مخصوص آدمیوں کو کھانے پر بلایا جائے اور اُس کے بعد کہا اَلَا اَلَا وَاِنَّا اِمَانَكُمْ قَدْ اِقْتَفَا مِن دُنْيَا بَتِمْرَأَ وَمِنْ تَعْنِهِ بِقُرْصَائِ تمہارے امام نے اس دنیا میں سے صرف دو جوکی ہوتیاں پسند کی صرف دو پہراہن پسند کی اَلَا اِنَّكُمْ لَا تَقْدَرِونَ عَلَى ذَالِكُمْ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں سا نہیں کر سکتے مجھے معلوم ہے کہ تمہیں سا نہیں کر سکتے وَلَّا سِنْ اَلِنِي بَذَرْعِ وَسِدَارِ لیکن میری مدد تو کرو تخوانے اززلقرنین صفت انسان کے اس جملے کو دیکھئے یا تو ذلقرنین لکاتا اَلِنِي بَقُوبَةٍ یا علی جبنیابی طالب کہہ رہے ہیں اَلِنِي بَذَرْعِ وَسَدَارِ وَعِسَّتٍ وَاِشْتِحَادِ لیکن میری مدد تو کرو تقوانے کہ میں ایک ایسے معاشرے کو دنا رائوں کہ دنیا دیکھ کے کہے کہ یہ متقین کا معاشرہ ہے میری مدد تو کرو کردار کے ساتھ کہ دنیا کہے کہ میں نے ایک ایسے سوسائیٹی کو پیدا کیا تھا ایک ایسی معاشرے کی تقلیق کی تھی کہ جہاں اس طرح سے اللہ سے درنے والے جمع تھے میری مدد تو کرو میری مجھے معلوم ہے کہ تمہارا عمل مجسا نہیں ہوگا تو یہ اس زمانے کی آواز نہیں ہے چھتیس ہجری کی آج بھی علی کی آواز بلند ہے کہ تم دو نانے جو پر استفاہ نہیں کرسکتے تو تمہاری زندگی یہ نہیں ہو سکتی کہ صدو پیراہن ہو لیکن علی کی مدد تو کرو تقوانے علی کی مدد تو کرو ورعو صداد میں تاکہ ایک ایسا معاشرہ بن جائے ایک ایسی سوسائیٹی فرم ہو جائے کہ جہاں ایمانی فکر دامنگیر ہو اور ہم ہم اپنے ہر عمل کو اپنے ہر عمل کو ایک زنجیر میں اس طرح سے مسلسل دیکھیں مسلسل دیکھیں کہ جہاں فکر فکر سے نہ ٹکر آئے جہاں توحید سے عدل قریب ہو عدل سے نموت قریب ہو نموت سے عنامت قریب ہو عنامت سے قیامت قریب ہو قیامت میں شفاعت نظر آئے شفاعت کی منزل پر محبت غالب آئے اور محبت کے موقع پر ہم پہچانے کہ یہ دنیا ہے یہ عربہ ہے ان دن محبت کی تھی آج تک محبت کر رہے ہیں ان دن موجدت کا وعدہ کیا تھا آج موجدت نے اس منزل پر ہم کو پہنچا دیا ہے جینا محبت پر ہے مرنا محبت پر ہے بچن محبت کے ساتھ ہے جیانی محبت کے ساتھ ہے یہی ہے وہ موجدت جس کا مطالبہ قرآن نے کیا تھا یہی ہے وہ محبت جس کا مطالبہ رسول نے کیا تھا اور اسی محبت پر ہم اپنے بچوں کی تربیت چاہتے ہیں اسی محبت پر ہم ہر قربانی کے لئے تیار ہیں اور یہی محبت کا کمال ہے کہ جب کوئی ہمارا بچہ مر جاتا ہے تو ہم کو وہ یاد آتے ہیں کہ جن کی محبت ہم کو اپنے غم سے روک دیتی ہے ہم کو اپنی پریشانی سے روک دیتی ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ میری تقریر قتم ہو گئی آپ نے میری گفتگو کے خلاصے پر پہنچ کر یقیناً مجھے شکریہ کا موقع دیا آپ سمجھ گئے کہ یہ محبت ہے یہ محبت ہے جہاں سلسلہ فکر سوارتا ہے یہ محبت ہے جہاں سلسلہ فکر مزبوط ہوتا ہے جہاں اس میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے کائنات میں سلسلہ ہی سلسلہ ہے کائنات میں تسلسل ہی تسلسل ہے چاند آفتاب سے بہت دور ہے آفتاب زمین سے بہت دور ہے زمین سے ملویت مشتری اطارت بہے بہے فاصلے رکھتے ہیں لیکن یہ سب مسلسل ہیں یہ سب مسلسل ہیں اتنے مسلسل ہیں کہ اگر کسی باغ میں کہیں کسی پھول کو توڑا جائے تو ممکن ہے کہ کسی تارے میں لردش پیدا ہو جائے کسی تارے میں جنبش پیدا ہو جائے اتنی کائنات مسلسل ہے تو جس طرح عالم تکویل مسلسل ہے اسی طرح عالم تشریح مسلسل ہے پوری شریعت مسلسل ہے ہر حکم مسلسل ہے کسی حکم کو کسی حکم سے آپ الگ نہیں کر سکتے نماز کو روزے سے الگ نہیں کر سکتے روزے کو زکاة سے الگ نہیں کر سکتے زکاة کو جہاد سے الگ نہیں کر سکتے جہاد کو حد سے الگ نہیں کر سکتے بلکل دی طرح سے آپ کا ایمان مسلسل ہے ایمان کے معنی یہ کہ ہر قدم پر ایک رفت رہے ہر قدم پر ایک نزدیکی رہے اٹھتے بیٹھتے چلتے سوتے جاتے سب ایک سامنے کوئی رہے ممثل صفات حق سامنے رہے اور دیکھتیار محبت پکارتی چلے کئی تھی راستے پر چلنا ہے غم ہمارا نہیں خوشی ہماری نہیں مصیبت ہماری نہیں ہم تو آگے بڑھے جا رہے ہیں اپنی کردار کی طاقت پر اب جو بھی ہو آپ یاد آئیں گے ہر موقع پر یاد آئیں گے عیسانِ غواب کی اس مجلس میں مجھے معلوم ہے کہ مجلس کرنے والوں کو بڑا صدمہ ہوا جوان بیٹے کی موت بہت بڑا غم ہے اگر محبت ہے دل میں تو یقیناً اب علی اکبر یاد آئیں گے اگر محبت ہے دل میں تو یقیناً حسین کا وہ غم یاد آئے گا جہاں بیٹے کی لاش پر پہنچ کر سب تاگم برس کے بات میں کہا وہ علیہ دنیا بادک اللہ فا علی اکبر تیرے بات خاک ہے زندگانیت میرے عزیزو میں قوم کے جذبات سے واقع ہوں مجھے معلوم ہے کہ کہاں کہاں دفت پہنچتے ہیں کہاں کہاں غم ہوتا ہے کتنی تکلیفوں میں ہم مطلع ہیں مگر بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جس کو مردوں کو عورتوں کو بچوں کو سننا ہی چاہیے ایک بات کہ جس کو میں مسلسل بزشتہ تین ہفتوں سے دہرہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ دیکھو اگر کوئی مر جائے کوئی مر جائے تو یقیناً دو صورتیں ہوں گی یا کہ یہ کہ وہ گھرانا خدا شناس ہوگا یا نا خدا شناس ہوگا اگر نا خدا شناس ہے کہ جب بھی ہوگا کیا ایک دن دو دن دو آفتہ بھل گئے تین آفتہ بھل گئے دو ہفتے گزر گئے لازم وقت زخم کو مندمل کرتا جائے گا گزرتا ہوا وقت یقیناً انسان کو خاموش کر دے گا کہ بھئی ہوا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب ہو گیا اور دو چار برس کے بعد خود ہی بھول جاؤ گے خود ہی بھول جاؤ گے اگر نا خدا شناس ہو جب بھی بھولو گے اگر خدا شناس ہو اب بھی بھولو گے مگر اس شان سے بھولو گے کہ جب غم آئے گا تو کہیں گے ہمارا بھی کوئی غم ہے ہمارا بھی کوئی غم ہے غم اٹھانے والے عورتیں ہمارا بھی کوئی رنج ہے اور جنہوں نے رن سہنے کی کوشش کی وہ اور ہے کہ دونوں صورتوں میں بہتر حالت کونسی ہے اس کا اندازہ لگا لو دونوں صورتوں میں اچھی حالت کونسی ہے اس کو تیہ کر لو اس کے بعد قد اندازہ ہوگا کہ ناشکری کے عالم میں چھپ ہو جانا انسانیت نہیں ہے شکر کے عالم میں صبر کرنا یہ انسانیت ہے کہ کوئی سامنے رہے عجیب بات ہے یقیناً ماں کو رنج ہوا یقیناً باپ کو رنج ہوا دل دکھا جوان کی موت ہے میں بھی تازیت کے لیے آیا ہوں مگر میں ان لوگوں سے پوچھو ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کے پاس کیا تصور غم ہے کیا تصور غم ہے کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کچھ اندازہ کر سکتے ہیں اس غم کے مقابل کہ جب بیٹے کو دیکھتے تھے تو بے اختیار کہتے تھے نانا یاد آئے نانا یاد آئے جب بیٹا بستگو کرتا تھا تو مسکرا کے کہتے تھے مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ میرے نانا باتیں کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ مہرقین اسلام نے جب واقعہ کربلا پہ گفتگو کی اور جب حلیت برک پہ گفتگو کی تو پورے واقعے سے بات مہرقین قلم بن نہیں کیا مگر ایک جملے کو سبوں نے لکھا سبوں نے لکھا وہ جملہ یہ تھا کہ جب جوان بیٹے کو رخصت کیا حسین نے تو ایک مطلب آسمان دے اور کہ اللہ ہم مشہد پرگردگا کیوں گواہی دینا خد بردائی رہی ہم غلاما اجبہ اللہ کلکن و کلکن و منطقن و رسولت پرگردگا اور اب اس بیٹے کو اس قوم کی طرف بھیج رہا ہوں جو دفتار میں رفتار میں کردار میں تیرے رسول کے مشہد ہے بیٹے کو بھیجا بیٹے کو روانہ کیا اور ایک مطبع جب قیمے کے قریب آئے تو بہنے کا بھائی ماں کی حالت خراب ہے تھوڑی سی توجہ بہن نے کہا بھائی ماں کی حالت خراب ہے تو کہا ذہنب امی لیلہ سے کہو کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے امی لیلہ سے کہو کہ بالوں کا پریشان کر کے تو آسرے شاید دعا قبول ہو بہن کے حکم پر امی لیلہ اپنے قیمے میں آئیں قیمے کے ساس کو اٹھایا مٹی پہ بیٹھ گئیں بالوں کا پریشان کیا اور کہا اللہم اے میرے پروردگار الہی و سیدی و مولا اے میرے سید اے میرے مولا یامن رادہ یوسف و یامن رادہ اسماعیل یا حادر اے یوسف کو یا حادرہ اے اسماعیل کو حادرہ کی طرف پلکانے والے ربا و لیلیہ میرے بچے کو بھی میری پر پلکانے والے علماء مقاطی میان کرتے ہیں کہ امہ لیلہ کی دعا ختم ہوئی ایک منطبہ دیکھا کہ جوان دیتا تنگار سے لہو کی دینوں پر چکتاتا ہوا واپس بے اختیار باپ کی خدمت میں آیا باپ کے پاہائے اقدس پر جھک کر پیشا دیا اور کہا بابا آپ نے علی اکبر کی لگائی کو دیکھا آپ نے دیکھا اپنے بیٹے کی جہن کو دیکھا کہا میرے لال دیکھا تمہاری جمع بابا یاد آگے علی یاد آگے علی اکبر کیا کہنے تمہاری لگائی تم نے میمنے کو میسرے پہ ڈال دیا تم نے میسرے کو قلب پہ ڈھکیل دیا علی اکبر کیا کہنے تمہاری لگائی بے اختیار کہنے لگے بابا اس جن کا نقشہ کچھ اور ہو جاتا بابا اگر آج پیاس نہ ہوتی اس جن کا نقشہ کچھ اور ہوتا اگر آج پیاس نہ ہوتی اب کوئی مرنے والوں سے پیچھے کہ ان کے بچے بھی پیاسے تھے کہ ان کے بچوں کو بھی یہ زحمت دے تھی کہ آج جنگ ختم ہوگی تو معاف بھی بہنیں دربدر پھریں گی کہا جاؤ علی اکبر ساکیہ کسر سہرات کریں گے جاؤ جاؤ علی اکبر گئے جن کے میدان میں پہنچے سفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ گئے بہت دور بہت دور گئے میں نے اس واقعے کو اسی مسجد عیس کری میں ایک اور حساب سلات کی مجلس میں بیان کیا آج اعادہ منظور نہیں بہت دور گئے اور چونکہ حسین ابن علی پہلے ہی سے فرما چکے تھے کہ علی اکبر یہ مقدر ہو چکا ہے کہ آج تم شہید ہو جاؤ گے اس لئے بیٹے کو بھی یقین تھا بیٹے کو بھی یقین تھا کہ آج کی شہادت لازم ہے لیکن علماء مقاتل بیان کرتے ہیں کہ صبح سے شام تک جتنے شہید کربلا کے میدان میں قطل کیے گئے سبوں نے گھوڑے سے گرتے ہوئے آقا و مولا کو سلام کیا السلام علی کا یبن رسول اللہ السلام علی کا یبن رسول اللہ مگر دو شہید ایسے ہیں دو شہید ایسے ہیں کہ جنہوں نے بار بار آواز تھی بار بار ایک علی اکبر دوسرے قاسم یہ مقتل ہے بار بار علی اکبر کے لیے لکھا بار بار کہتے تھے السلام علی کا یابتہ اسلام علی کا یابتہ اسلام علی کا یابتہ امام سید سجدہ سے پوچھا کہ سردند رسول کیا بات ہے علی اکبر نے اتنی مطلبہ چون پکارا تو امام رو کے کہنے لگے علی اکبر جب زقن ہوئے تو اس بیٹے میں گھوڑے کے قلب ہاتھ گال لیے اور جیسے جیسے ضرب تلوار کی گلتی کہتے بابا 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 بسنسل پکارتے مقتل کا جاننا ضروری ہے ان بچوں کا یہ ضروری ہے میں نے دوسرا نام لیا وہ بھی سن لی دے دوسرے قاسم نے آواز دی قاسم نے آواز دی اور بار بار کہا چگہ 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 بار بار امام فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ قاسم اپنی زندگی میں دھولے سے گھر چکے تھے اور جب دھولے دوڑنے لگے تو جیسے جیسے ضحمت ہوتی آواز دی چگہ جا بس ہو گئی ضحمت میں نے اپنے احباب کو ضحمت دی بہت سے یہاں میرے بہت ایسے دوست دی ہیں کہ جنہوں نے ضحمت کی بہر صورت یہ آخری جملہ ہے حسین بن علی سبر کی تصمیر بن کر بیٹے کی لاش پر آئے حسین بن علی انبیاء کے وارث ہیں انہی صفات کا خلاصہ بن کر جوان بیٹے کو سمحالنے کے لیے آئے لاش کے سرانے پہنچے بیٹے کے سر کو زانوں پر رکھا وَذَا خَدْهُ وَلَا خَدْهِ اپنا رخصار بیٹے کے رخصار پر رکھا قیمہ طبعہ کہا علی اکبر علی اکبر علی اکبر ایسے میں دور سے بہن کی آواز آئی پکار تیوی آ رہی تھی علی اکبر سالنے والی آ رہی ہے علی اکبر کی لاش چھوڑ تو حسین اٹھے بہن کے پاس گئے بازو کو تھاما کہا زینب کیسے چلی آئی کہا بھائی بھائی مرے لیے علی اکبر کی نوت میں اتنا دہرہ زخم میں تھا جس بات کے لیے آئی وہ یہ کہ بیٹا جوان مرے اور آپ اکیلے آئیں آپ اکیلے آئیں میں اس لیے چلی آئیں کہ آپ اکیلے نہ رہیں پھر شاہ فرمایا چلو چلو ہم قیمہ تک پہنچاتے ہیں واپس بہن کو لے کر چلے مرموڑ کے علی اکبر کے دیکھتے جاتے تھے مرموڑ کے دیکھتے جاتے تھے کہ کہیں زحمت نہ ہو کچھ دور آگے چل کر بہن کو چھوڑا واپس آئے اور آہستہ سے کہا علی اکبر چلو علی اکبر تم کو لے چلے تم کو لے چلے اٹھارہ برس کا نال علی اکبر کا خط بہت اونچا تھا دونوں بگلوں سے ہاتھ دیکھے جب یہاں علی کہتے ہو تو علی اکبر کے پاؤں زمین جا مزدر سے جا رہے تھے دنیا دیکھ رہی تھی کہ بولا باپ جوان دیکھتے ایک مرتبہ سورہ احمد اٹین مرتبہ سورہ اقلاق بسم اللہ الرحمن آستہ محمد و آل محمد کا مرہوم کو جوار معصومین میں جب آتا کر پسمان دکا ان کو صبر جمیل اٹا کر ہمارے انواد کو بلدے ہمارے زندوں پر رحم فرماؤ تعجیل فرماؤ ہمارے زندوں پر رحم فرماؤ